اور احتساب عدالت نے جالی اکاؤنٹس کیس میں لیاقت قائم خانی کا چودہ روزہ جسمانی ویمارڈ منظور کر لیا ملزم پر خراچی میں باغ ابن کاسن کی زمین کی غیر قانونی الوٹمنٹ اور کروڑوں کے غیر قانونی احساسے بنانے کا الزام ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں لیاقت قائم خانی کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش کیا گیا جج نے ملزم سے استفسار کیا کون ہے لیاقت قائم خانی آپ ہیں جس پر ملزم نے جواب دیا جی میں ہی لیاقت ہوں ملزم نے عدالت میں بیان دیا کہ شوگر کا مریض ہوں پرہیزی کھانا کھاتا ہوں ہر روز رات کو انسولین بھی لینا ہوتی ہے زمین کی الوٹمنٹ پر ایک دستقد بھی نہیں کیے تفتیشی افسر نے کہا کہ ہم نے باغ ابن کاسن کی سیٹیلائٹ تصویریں بھی لی ہیں انہوں نے جان بوجھ کر دو ہزار پانچ میں باغ کا یہ ایریا چھوڑ دیا تھا عدالت میں موقف سننے کے بعد نیب کی چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعدام منظور کر لی واضح رہے سابق بی جی پاکس لیاقت قائم خانی کو نیب راول پنڈی نے کراچی سے گرفتار کیا تھا ملزم پر کراچی میں باغ ابن کاسم کی زمین کی غیر قانونی الوٹمنٹ اور کروڑوں کے غیر قانونی اساسے بنانے کا الزام ہے ملزم کے گھر اور تجوریوں سے زیورات زمینوں کے کاغذات اور قیمتی سامان برامت ہوا جن کی مالیت کا تخمینہ دس ارب روپے تک پہنچ گیا ہے لیاقت قائم خانی بلدیہ عزمہ کراچی کے طاقتور ترین افسر سمجھ جاتے تھے سیاسی اثرز اصور کے باعث وہ 18 سال سے تحقیقاتی اداروں سے بچتے رہے